السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹ نمبر 695 خوارج کا ظہور اور ان کا جماعت میں سے اچانک نکل جانا کتاب اور سنت کے مقابلے میں اپنے نظریات پر جمع رہنا وقت کے امیر سے بغاوت کرنا اعتراضات ایک سو آٹھ اور ایک سو نو کے جوابات دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی یعنی خوارج سے اس وقت میں بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا آخر وہ لائے گیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا خلیہ بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا صحیح بخاری چھتیس سو دس حدیث ابو سید خدری رضی اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذل خو ویسرا نامی ایک آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجئے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کرو تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب بھی میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اجکے یا رسول اللہ اس کے بارے میں اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے جیسے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں معمولی سمجھو گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گا پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو جھڑ میں اس کے پھل داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ ملے گا اس کے نفی یعنی نفی تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں کہ اس کے نفی کو دیکھا جائے گا تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے ان کا ایک لیڈر کالا شخص ہوگا اس کا ایک بازو عورت کی پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا یہ لوگ مسلمان کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے خوارش سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مناظرہ صفین کے مارکے سے کوفہ واپسی کے دوران خوارش کی ایک بڑی جماعت کوفہ سے چند میل کی دوری پر علی رضی اللہ عنہ کی فوض سے الگ ہو گئی جن کی تعداد کا اندازہ بعض روایتوں کے مطابق بارہ ہزار سے کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق چھ ہزار اور ایک روایت کے مطابق آٹھ ہزار اور ایک روایت کے مطابق چودہ ہزار تھی خوارش کی اس بڑی تعداد کے نکلنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں اضطراب پیدا ہو گیا اور علی رضی اللہ عنہ بقایا فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے اور خوارش کے معاملات میں الجے رہے خاص طور سے جب آپ کو یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے نماز اور لڑائی کے لئے امام یعنی لیڈر بھی متعین کر لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ بیت صرف اللہ کے لئے ہوئی ہونی چاہیے اور امر بھی المعروف اور نہیں ان المنکر آزادہ نہ کیا جائے یعنی امیر کی امارت کے بغیر ان کے ان نظریات نے ان کو عملی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دیا ملائزہ ہو فکر الخوارد والشیعہ فی المیزان اہل سنہ والجمع دوسری بات عمیر مومن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جماعت المسلمین میں واپس لانے کی کوشش اور چاہت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس مناظرے کے لئے بھیجا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس دوپہر میں پہنچے ان سے سلام کیا تو وہ گویا ہوئے کہ آپ کس مقصد کے تحت آئیں تو آپ نے کہا میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے دامات کی طرف سے آیا ہوں جن کی موجودگی میں قرآن کا نزل ہوا اور وہ قرآن کے مفاہم کو تم سے زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں اور میں تم کو ان کی باتیں پہنچاؤں گا اور تم جو کہو گے تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں گا اب تم بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے چچزاد بھائی علی کے خلاف تمہارا کیا اعتراض ہیں انہوں نے کہا کہ تین اعتراض ہیں نمبر ایک علی نے اللہ کے معاملے میں لوگوں کو حکم یعنی ہاں پر زبر کے ساتھ حکم بنا کر کفر کا ارتقاب کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم اللہ اللہ لیلہ لہذا اللہ کے فیصلے میں لوگوں کا کیا دخل دوسرے انہوں نے لڑائی کی اور اس لڑائی میں کسی کو نہ قید کیا نہ ہی مال غنیمت اکھٹا کیا اگر یہ کافر یہ لڑائی کافروں سے تھی تو پھر ان کو قید کرنا چاہیے تھا اور اگر مومنوں سے لڑا گیا تھا تو ان سے لڑائی جائز نہیں تھی تیسرے یہ کہ انہوں نے اپنے نام کے سامنے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا لہذا وہ کافروں کے امیر ہوئے عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ انہما نے ان سے پوچھا کہ اور کچھ یہ صرف اتنا ہی تو انہوں نے کہا ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اعتراضات کا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت سے جواب دوں تو کیا تم خبول کر لوگے انہوں نے کہا ہاں عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا فرمایا جواب نمبر ایک اللہ کے حکم میں لوگوں کو حکم بنانے کی جہاں تک بات ہے تو میں تمہیں اللہ کا فرمان پڑھ کر سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چوتہی درہم کی قیمت میں لوگوں کو حکم بنایا ہے اور انہیں حکم دیا کہ اس میں فیصلہ کریں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقتلوا السید وانتم حروم ومن قتله منکم متعمدن فجزاؤں مثل ما قتل من النعم لیحکما بینہم بہی زوا عدل منکم اے ایمان والو حالت احرام میں وحشی جانوروں کا شکار مت کرو اور جس نے جان بجھ کر اس کو قتل کر دیا تو اس پر فدیہ واجب ہے جو کہ قتل کیے گئے جانور کے مساوی ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے اب میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ لوگوں کا خرگوش وغیرہ کے شکار میں فیصلہ کرنا افضل ہے یا لوگوں کے خون کو بچانے اور ان کی خیر و بھلائی میں فیصلہ کرنا جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود فیصلہ کر دیتا لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں بناتا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات زیادہ بہتر ہے پھر آپ نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ عورت اور اس کے شوہر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں میاں بیوی کے آپسی رنجش کا ڈر ہے تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی حفاظت کے خاطر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا افضل ہے یا ایک عورت کی اجستواجی زندگی کے بارے میں نمبر دو پھر آپ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی لیکن نہ تو لوگوں کو قید کیا اور نہ ہی ان کے مال پر قبضہ کیا تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسری عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں اگر تم انہیں قید کر کے دوسری عورتوں جیسا سلوک کرنے کو جائز سمجھتے ہو تو تم کافر ہوئے اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہیں تو بھی تم کافر ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نبی کو تم سب ایمان والوں پر مرتبہ اور فوقت حاصل ہے اور ان کی بیویاں ان کی ایمان والوں کی مائیں ہیں اور فرمایا اس طرح تم دوہری گمراہی کے پیچ و خم میں فسے ہوئے ہو اگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ تیسرا ان کے تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ کیوں میٹھایا تو تمہیں بتا دوں اور تم نے سنا ہوگا کہ ہدیبیہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشریکین سے صلاح کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو یہ وہ احد نامہ جس پر محمد رسول اللہ نے اتفاق کیا تو مشریکین نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں اگر ہم جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری اطاعت کرتے اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو اس کے بعد آپ نے علی سے فرمایا اسے میٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھنے کو اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علی سے بہتر ہے آپ نے خود اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ میٹا دیا اور آپ کے اس میٹانے سے آپ کی نبوت نہیں میٹ گئی عبداللہ بن عباس صدی اللہ علیہ وسلم کا اس جواب سے دو ہزار خارجی لوگوں نے توبہ کر لی اور باقی اپنی گمراہی پر قائم رہ کر کوفہ سے نکل گئے اور اسی نظریے پر حلاک ہوئے جن کو انسار اور مہاجرین نے قتل کیا شرائیت خوارج کے نقش و قدم پر باطل نظریات والے باطل فرقے ہمیشہ سے ہی اجتماعیت یعنی امت مسلمہ کے کی جماعت کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالیں اور امت مسلمہ کے شیرازے کو تتر بتر کر کر چھوڑ دیں اور جب انہیں حق کی خاطر حق کی طرف اور جماعت مسلمین سے جڑنے کو کہا جاتا ہے اور جب انہیں حق کی طرف اور جماعت مسلمین سے جڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سے شرطیں رکھتے آئے ہیں جس طرح اوپر پڑھتے آئے ہیں کہ خوارج نے تین شرطیں رکھی اسی طرح فرقے شرائیت والے بھی تین شرطوں والے خوارج کے نظریات اور فارمولے پر ڈھٹے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ شرطیں منزل من اللہ ہوں شرائط نمبر ایک مولانا ساتھ صاحب امیر نہ ہو نمبر دو مرکز نظام الدین میں پانچ فیصل ہو جو بدل بدل کر فیصلے دے نمبر تین شرائیت والے کمیونسٹ نظام کو قبول کرے العیاض باللہ شرائیت والوں کے اعتراضات کے جوابات ہماری قسط نمبر چھس سو چورینوں پر کافی دھمال مچایا شرائیت والوں نے اور ہماری قسط پر اعتراضات کی بچھار کر دی شرائیت کے حامیوں کے اعتراضات اور ان کے جواب اعتراض نمبر ایک سوانٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے شرہ بنائی امیر متعین کرنے کے لیے لیکن اس شرہ میں امیر نہیں بنایا اسی طرح شرائیت بھی اگر بغیر امیر کے ہے تو اس میں کیا حرج ہے جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بنائی گئی شرہ میں اگر امیر متعین کر دیا جاتا تو پھر دوسرے امیر کی تانیاتی کی ضرورت اعتراض نمبر ایک سو نو مانا دیولہ صاحب مدللہ نے روایت علی رضی اللہ تعالی کی امیر پر شرائیت کے نیک اور صالح لوگوں کے مشورے اور رائے سے عالمی شرہ بنا ڈالی تو اس میں کیا خرابی ہے جواب روایت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا گیا کہ اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے جو کتاب اور سنت میں نہ ملے تو پھر وقت کے صحاب سلحہ اور نیک لوگوں کے مشورے پر عمل کر لیا جائے اب یہاں دو باتیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک یہ کہ مولانا دیولہ صاحب نے موجودہ کتاب اور سنت کے زخائر کو نامکمل تصور کرتے ہوئے نیک اور صالح لوگوں کے مشورے اور آرہ کو مقدم رکھ کر شرائیت بنا ڈالی دوسری بات یہ کہ انہوں نے روایت علی کو سمجھائی نہیں یا پھر سمجھتے ہوئے روایت پر معنوی تدلیس کرنے پر آمدہ ہو گئے اردو عربی لغت میں تدلیس کا لغوی معنی عیب چھپانا مغالطہ پیدا کرنا حقیقت کو چھپانا ہے الحمدللہ اس وقت علم دین اور اس کے ماخص کتاب سنت اس قدر واضح اور متشرے ہیں کہ کوئی فتین اس میں رتی برابر کی رخنا اندازی نہیں کر سکتا نہ ہی قرآن اور حدیث کے مطالب بیان کرنے میں غلط بیانی کی جسارت کر سکتا ہے اس لیے کہ موجودہ وقت میں امیر امارت مرکزیت سے متعلق احکام اور مسائل سے کتاب اور سنت بھرے پڑے ہیں ہر زبان میں موجود ہیں تو پھر نیک اور سولے لوگوں کی رائے اور ان کے مشوروں کی کوئی حاجت باقی ہی کہاں رہ جاتی ہیں کدھر قرآن اور حدیث کی مستند باتیں اور احکام اور کدھر صلحہ اور نیک لوگوں کے نظریات اور مشورے یہ تو آبِ آمد تیمم برخواست والا مسئلہ ہے جس طرح پانی کی موجودگی پر تیمم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اسی طرح کتاب اور سنت اور سیرتِ طیبہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی بزرگ سولے اور شیخِ طریقت کی بات کی کوئی وقت اور احمیت باقی نہیں رہ جاتی مسئلہ امارت امیر کتاب اور سنت اور سیرت سے ثابت ہے اس لئے اس کو اپنانا فرض ہے اور شرائیت اسلام کے برق سیہونی کمیونسٹ نظام ہونے کے وجہ سے اس کو رد کرنا فرض ہے شرائیت کو اپنانا اس کی دعوت دینا اس کی حمایت کرنا اس کی ایجاد کرنے والوں کی عزت اور تقریم کرنا سراسر حرام ہے بے دینی ہے زندیقیت ہے مسئلہ بیدتی کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسے اسلام کو ڈھانے اور اسے ختم کرنے میں مدد کرنا چار سال گزر گئے آج کی تارک تک شرائیت کے نظام کے مشروع اور حق اور دین ہونے کو نہ تو مولی ابراہم دیولہ ثابت کر سکے نہ دار العلم دیوبن کے مفتیانِ کرام البتہ حضرت مولانا محمد سلیم اللہ خان صاحب نوراللہ مرقدو مولانا محمد احمد صاحب بہول پوری رحمت اللہ علیہ درجن و علماء کرام اور مفتیانِ عزام نے فتوے بھی دیے اور کتابیں بھی لکھی کہ شرائیت سراسر باطل اور گمراہ تنظیم ہیں اسے شریعت متحرہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہم نے اپنی قسطوں میں شرع و بسط کے ساتھ پورے وسق اور دلائل سے واضح طور پر ثابت کیا ہے کہ اس فرق شرائیت کی کڑی فرق خوارج اور روافض سے ملتی ہے جس طرح مسکرہ دونوں فرق امارت اور امیر کے دشمن تھے اسی طرح شرائیت کا حال ہے سورج مغرب سے نکلنا ممکن ہے مگر شرائیت والے امارت کو تسلیم کرے اور شرائیت سے توبہ کرے ایسا ممکن نظر نہیں آتا اب اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ان کے دل پھیر دے تو پھیر دے باقی اسباب اور دلائل سے یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عمومی نظر ہے موسیقی